جی بچو ٹیلی اوز کے سکسیسفل ہونے کے لیے ان کے اندر کچھ ایبیلیٹیز ہیں وہ ایبیلیٹیز ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دیئر ایبیلیٹی تو ایڈاپٹ تو ایڈیمانڈنگ انوارمنٹ ٹھیک ہے کہ وہ جو انوارمنٹ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو بورا کرتی ہیں ان کے اکارڈنگ اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہیں ایڈاپٹ کا لیتی ہیں ٹھیک ہے ہائیلی ایفیشنٹ ریسپاریٹری سسٹم ان کے اندر ہائیلی ایفیشنٹ ریسپاریٹری سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کر لیتی ہیں کہ ایسا انوارمنٹ جہاں پر کم اوکسیجن پریزنٹ ہے وارٹر کے اندر ائر کی نسبت کم اوکسیجن پریزنٹ ہے پر یونٹ والیم وہاں پر یہ کیا کر لیتی ہیں اوکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر لیتی ہیں بڑے ایفیشنٹلی اپنے اس ریسپاریٹری سسٹم کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد ایفیشنٹ لوکوموٹری سٹرکچرز ان کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں ان ایفیشنٹ لوکوموٹری سٹرکچرز کی وجہ سے یہ ایک بائیونٹ لیکن ویسکس میڈیم میں سے جو ہے وہ موو کر لیتی ہیں بڑی ایزیلی ہائیلی ایفیشنٹ سینسری سسٹم ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا کر لیتی ہیں کہ ٹپیکل ورٹی بریٹ سسٹم ہے یہ ایک لیٹرل لائن سسٹم بھی ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے لو پریشر ویبز کو ٹھیک ہے لو پریشر ویبز کو ٹیٹیکٹ کر لیتا ہے الیکٹرو ریسپشنز کو ٹیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ایفیشنٹ ریپروڈکٹیو سسٹم ان کا ہوتا ہے ایفیشنٹ ریپروڈکٹیو میکنیزمز پریزنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا پوٹینشل ہوتا ہے کہ یہ اوورویلونگ نمبر آف سرنگز جو ہیں یہ پروڈیوز کر سکیں تو یہاں پر کچھ بونی فیشز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں فرسٹ ون یہ ٹیلیوست جو ہیں ٹھیک ہے ٹیلیوست کی فرسٹ جو ٹائپ ہے یہ فلیٹ فش ہے اور جیسے کہ ونٹر فلندر ہے ایک فش آپ پر دیکھنے اس کیا ایک یونیک بات ہے کہ اسکی ایک پوری سائیڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہواست سائیڈ ہے، یہ نیچے ونٹرل سائیڈ ہے ایک سائیڈ ہے لیٹرل سائیڈ ہے بہترل ایک سائیڈ ہے اس کی ایک سائیڈ پر اس کی دونوں اعائز ہوتی ہے ایک یونیک سائز کاریکٹر ہے اس Midwestced ir这个 drugεί pall. کہ یہ اپنی دوسری سائیڈ پر پول پارچلی ری somょ these院 میں بریٹہ کر لیتی ہے جب اس نے ریسٹ کرنا ہوگا ہے جو دوسری ٹائپ ہے ٹیلی اوست کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کو ییلو ٹیل سنیپر کہتے ہیں یہ ایک پاپولر سپورٹ فش ہے اور فوڈ آئیٹم ہے تقریبا یہ آفشور ٹروپیکل وارٹرز میں یہ پریزنٹ ہوتی ہے کھانے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور یہ تقریبا 75 سنٹی میٹر تک اس کی لیند ہو سکتی ہے 2.5 کیجز کا بیٹ ہوتا ہے تھرڈ ٹائپ ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارکیسٹک فرنگ ہیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہولز میں ریٹریٹ کر جاتی ہے ماد بوٹم آفتہ اوشن اور یہ بڑا ایک اگریسیف پریڈیٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ کوئی بھی جو اس کو جا کر چھیڑتا ہے کوئی بھی انٹریوڈر ہوتا ہے جو وہاں جاتا ہے اس کو یہ چارج کرتی ہے اس کے لیے اس کو سزا دیتی ہے اور اس کو بائٹ کرتی ہے تو یہ تین ٹائپس آپ نے دیکھی ہیں ٹیلی اوست کی ٹھیک ہے اور یہ ایمان ہے جو اس کے لیے اس کو سکتے ہیں اور اس نے دیکھی ہے